موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کیسی ہوگی کی دوسری قسط کے زمن میں چند احادیث مبارکہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت کے اندر کھائیں گے اور پییں گے لیکن انہیں کوئی رفع حاجت کی ضرورت نہ پڑے گی نہ پاخانہ نہ انہیں پیشاب کی ضرورت ہوگی نہ اور کوئی اس طرح کی ضرورت ہوگی لیکن ان کا کھانا بھی ڈکار کی شکل میں تحلیل ہو جائے گا حضم ہو جائے گا جیسا کہ مشک کی خوشبو آتی ہے اسی ان کی ڈکاروں سے خوشبو آئے گی اچھا ان کو تذبیح یعنی سبحان اللہ کہنا اور تحمید یعنی الحمدللہ کہنا اس طرح سکھ لائے گئی ہوگی جس طرح تم کو سانس لینا سکھایا گیا ہے تو یہ صحیح مسلم کے روایت ہے تو جیسے تم سانس لیتے ہو ان کی ہر سانس جو ہے وہ اللہ کی تذبیح ہوگی اللہ کی تحمید ہوگی اللہ کی طرف سے خاص انتظام ہوگا وہ جگہ ہی ہے ایسی کوئی ہے کہ بس اس کے بارے میں ہم گمان نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہوگی ایک معطر ایک تاہر جگہ ایک پاکیز کا ایک پاکیزہ جگہ ذہنی طور پر دلی طور پر جسمانی طور پر ہر لحاظ سے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اسی طرح ایک اور متفقن علیہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے تو یہ حدیث قدسی ہے ایسی کوئی بھی حدیث جس میں آگے یہ ہو کہ اللہ نے فرمایا اور پھر آگے اللہ کا کلام ہو اور یہ صورت حدیث کی ہو تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں نیک بندوں کے لیے عددت لعبادی الصالحین مالا عین رات جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے ولا اذن سمعت نہ کسی کان نے سنائے ولا خطر على قلب بشر اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہے اور اس کی تصدیق کے لیے اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی آیے مبارکہ تلاوت کرو کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ آئِيُنِ اللہ اکبر کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں اور جہنم سے بچایا ہے اسے اور جنت کی نعمتیں آتا کی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جنوں کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی شخص کے دل پہ اس کا خیال بھی گزرا لیکن اللہ کے نبی نے تو دیکھ لیا اللہ کے نبی نے تو سن لیا اللہ کے نبی نے تو اس چیز کو آگے بتا بھی دیا تو پھر یہ کیوں کہا گیا یہ وہی سوال کرتے ہیں جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں ایک نقطہ بتا دو اسی سے ظاہر ہو گیا کہ نبی تمہارے جیسے نہیں ہے اور یہی بات اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی فرمائی ہے کہ نبی کو ایسے نہ بلایا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نبی پر اللہ کی وحی آتی ہے ہاں بظاہر بشر ہے پر وحی آتی ہے اور وہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے اور بخاری اور مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو حضور نے صحابہ کو کیا فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں میں تمہاری حیت پہ نہیں ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر لیکن کیا کریں جب عدب کے دامن چھوٹ جاتے ہیں تو لوگ نبی کو اپنے جیسا سمجھنے لگتے ہیں اس لئے پھر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ انہوں نے تو دیکھ لیا وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں ایک بات تو یہ بتا دا دوسری بات یہ بتا دوں کہ نبی کو اللہ نے وہ جو کچھ دکھایا جو اس نے چاہا کے دکھائے اور آگے انہوں نے بتایا جو اللہ نے چاہا کے تمہیں بتائے ان کے بتانا اس طرح تو قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ساری چیزیں تمہیں بتا دی لیکن ان کو بتانے سے تم اپنے ذہن میں ایک تخیل بنا سکتے ہو اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک مل نہ جائے اس کا صحیح گمان نہیں کر سکتے جب تک دیکھ نہ لو اس لئے جنتی جب جنت میں جائے گا تو آنکہ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی آجائے بات کو جو اس کے رب نے اس کے لیے اسے عطا کی ہوں گی دیکھیں نا قرآن کریم کی جو آیت میں نے پچھلے درس میں آپ سے ذکر کی تھی کہ ان اللہ برار لفین عیم نارل ارائی کی انظرون کہ امنی مسہریوں پر بیٹھے ہوں گے یہ نیک لوگ بڑی آرائش سے اور بہشت کی آجائے بات دیکھتے ہوں کہ باری تعالیٰ اتنا کچھ اچھا ایسا نہیں کہ ایک دفعہ مل گئے اب مسلسل مل رہا ہے اس میں ترقی بھی ہو رہی ہے نئی نئی چیزیں بھی مل رہی ہیں اپنے اپنے لیول کے لیاس تو اسی لیے کہا کہ کسی کے دل پہ یہ خیال بھی نہیں گزرا کسی کی آنکھ نے اسے دیکھا بھی نہیں کسی کے کان نے اسے سنا بھی نہیں یعنی وہ ہم نے سنا تو ہے نا ہور کا نغمہ ہوگا پر کیسے ہوگا اس کی آواز ہوگی پر ہوگی کیسے اس کے بالوں میں مشک کی خوشبو ہوگی پر وہ ہوگی کیسی جنت کے کپڑے ہوں گے ریشم کے پر ہوگا وہ ریشم کیسا اس پہ کیا ڈیزائن ہوں گے جنت کی گھاس زافران کی ہوگی پر وہ زافران ہوگا کیسا جنت میں تیرا محل موتیوں کا ہوگا پر وہ موتی ہوگا کیسا جنت میں تیرے برطن سونے کے ہوں گے پر بابا وہ سونا کیسا ہوگا یہ دنیا جیسا ہوگا یا وہ تو پیورسٹ سے پیورسٹ فارم میں سونا ہوگا جس میں محل تو گزرا بھی نہیں ہوگا تو باری طالعہ ایسا کیسا سونا جس میں محل ہی نہیں وہ چاندی کیسا ہوگا کبھی ماندھی نہیں پڑے گا تم تو چاندی کو پالش کراتے پھرتے اس کی تو پالش ماندھی نہیں ہوگا باری طالعہ یہ سب کچھ کیسا ہوگا آؤ دیکھو گے پھر پتا چلے گا کہ کیسا ہوگا اس لئے کہا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے تم دیکھو گے تب پتا چلے گا اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنت کے اندر جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا ان کی صورتیں تو چود ہوئیں رات کے چاند کی طرح ہوں گے اور ان کے بعد جو گروہ جائے گا ان کی صورتیں جگ مگائے ہوئے ستاروں کی طرح روشن ہوں گی جنتی نہ پیشاب کریں گے نہ پاکھانا کریں گے نہ تھوکیں گے نہ ہی اپنی ناکیں ساپ کریں گے ان کی کنگیاں سونے کی اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا اور انگیتیاں انگیتیوں میں اود ہندی کی خوبو ہوگی ان کی بیویاں بڑی بڑی غلافی آنکھوں والی ہورے ہوں گی سب کے عادات ایک سے ہوں گے قدم سب اپنے باپ آدم کے برابر ساٹھ ہاتھ کے ہوں گے بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے یہ تو اب اس سے اندازہ کریں کہ لفظ جو آیا ہے حدیث میں وہ تو آیا ہے عود کا اب وہ عود ہوگا کیسا عود الطیب وہ عود ہوگا کیسا وہ عود الہندی ہے عود ہندی دنیا والا نا نا یہ دنیا والا تو کچھ نہیں ہوگا یاد بھی نہیں آئے گا تمہیں وہ جنت کی چیزیں ہیں جنت کی چیزیں ہیں اچھا صورت تمہاری ہوگی تمہارے باپ آدم یعنی صورت سے مراد کیا ہے کہ شکلیں تو تمہاری یہی ہوں گی جو تمہاری شکلیں ہیں دنیا میں یعنی کہ تمہارا قد کاٹ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سب کی ایک جیسی ہوں گی ایک برابر ہوگی سب کی عداد بھی ایک جیسی ہوں گی مراد کے کسی میں کوئی غلط عادت ہی نہیں ہوگی کوئی گندی عادت ہی نہیں ہوگی کوئی کمی نہیں ہوگی کسی میں کمیوں سے تم پاک ہوگے سب اچھی عادتوں پہ نیک عادتوں پہ نیک طبیعتوں پر اچھی چیزوں پر ہوگے اور جثبانی خد کارٹ سب کی آس پاس برابر شکل صورت وہی جو دنیا والی ہے پر حسن وہ یوسف کا حسن اس کی روایت میں آپ کو پہلے بتا چکا حسن وہ یوسف والا اور ساتھ خوبصورت بیویاں یعنی دیکھو نا اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک حسن جو ہے نا ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں کو حسن دے گا اور وہ ایسی بیویاں کہ بڑی بڑی غلافی آنکھوں آئیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے اور بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ ان کے برطن سونے کے ہوں گے اور ان کا پسینہ جنت میں مشک کی طرح ہوگا ہر شخص کے واسطے دو بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا مغز گودہ خوبصورتی کی وجہ سے گوشت کے اندر سے نظر آئے گا اب وہ کیسا ہوگا وہی بات ہے جب دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ کیسا ہوگا ابھی یہاں جتنی امیجنیشن کرو گے کہ ایسا کیسے ہوگا کہ ہم اس کے بدن کے اندر دیکھیں گے بدن کے اندر دیکھیں گے ترانسپیرنٹ ہوگی تو عجیب سی نہیں لگے گی جب جاؤ گے تب دیکھو گے تب پتا چلے گا یہاں تو صرف الفاظ ہے اور وہ الفاظ اتنے ہی ہیں جتنا ہمارا دماغ ہے ہماری عقل ہے ہمارے رب کا یہ بھی بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا بتا دیا جتنا ہم سمجھ سکتے اور آگے کہہ دیا جب آوگے تو دیکھ لینا اچھا پھر یہ بھی فرمایا اس روایت میں کہ اہل جنت میں آپس میں نہ کوئی اختلاف ہوگا نہ کوئی بغز ہوگا یعنی کوئی وہاں پہ بحث و تقرار ہی نہیں ڈسکشنز ہیں تو پوزیٹیو ہیں ان میں ایسا نہیں کہ کوئی آپس میں رنجش پیدا ہو جائے کوئی نفی پیدا ہو جائے کوئی نگیشن ہو جائے we agree to disagree ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں بات چید ہے گفتگو ہے بڑا اچھا ماحول ہے اور سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح ہوں گے اور سب صبح و شام خدا کی پاکی بیان کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر سب کے دل ایک آدمی کے دل کی طرح یعنی کہ ان کے اندر کسی کے لیے کوئی رنجش کوئی غصہ کوئی غم اس طرح کا کوئی فیلنگ نہیں ہوں گی کسی کے لیے قلب ایک ہوگا قلب رجل رجلی واحد ایک دل ہوگا انشاءاللہ تعالی پھر اس باب میں کچھ اور روایتیں کچھ اور باتیں اگلے درس میں آپ سے شیر کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقا